بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندند نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری کال آدم تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان کے صوبہ کے پی کے سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر عاطف خان کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا ہے جس میں انہوں نے وزیر سے کہا ہے کہ اسی لاکھ روپے دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کال آدم تحریک طالبان پاکستان نے خیبر پختون خواہ کے زلہ مردان سے تعلق رکھنے والے سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر کو ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم ہمیں جانتے ہو کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمارے پاس تمہارا سارا ڈیٹا اور ریکارڈ موجود ہے کیونکہ تم تحریک طالبان مردان کی ہٹ لسٹ پر ہو اور اب تمہاری باری آگئی ہے پاس تمہیں ہمارے مطالبات تسلیم کرنے پڑیں گے تاکہ لسٹ سے تمہارا نام نکالا جائے یادر تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے ہماری ڈیمانڈ اسی لاکھ روپے ہے ہمیں تین دن کے اندر اندر تمہارا جواب چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عاطف خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خط وصول کیا ہے طاوان کے خطوط عموماً اس طرح سے آتے رہتے ہیں اور کچھ اور لوگ کو بھی یہ ملے ہیں کیپی کے منسٹر نے میڈیا کے نمائندو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ خط ساری سکورٹی ایجنسی کے بات بھیج دیا ہے اور اب ایکشن لینے کی ذمہ داری ان کی ہے کیپی کے گوورنر کے ترجمان درستر علی صیف نے کہا ہے کہ عاطف خان کو ملنے والے خط اور اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور قانونی کاروائی کی جائے گی کیپی کے حکومت کوئی بھی ایسے مطالبات قبول نہیں کرے گی جنہوں نے بھی ایسے خطوط یا فون کالے محصول کی ہیں وہ پولیس کو مطلع کریں یاد رہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی پھر سے تشدد اور دہشتگردی کی کاروائیاں تیز ہو رہی ہیں جس پر سوات اور سانگلہ کے لوگوں نے احتجاب بھی کیا تھا گزشتہ مہا طالبان مخالف ایک امن کمیٹی کے ممبر کو آٹھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب ان کی گاڑی سوات میں ایک خود کا حملہ کا شکار ہوئی تھی خیال رہے کہ گزشتہ مہا سینٹ کی کمیٹی برہ دفاع کو ایک بریفنگ میں سیکورٹی حکام نے ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مبالغہ آرائے قرار دیا تھا ذرائع کے مطابق سیکورٹی حکام نے ان خبروں کی بھی تردید کی تھی کہ ٹی ٹی پی کے مسلح افراد کو امن مذاکرات کے دوران تائے پانے والی کسی سمجھوتے کے تحت افغانستان میں ان کے محفوظ ٹھکانوں سے وطن واپس آنے کی اجازت دی گئی تھی ٹی ٹی پی کے متعدد جنگ جود جون اور جلائب میں افغانستان سے حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے دوران واپس آئے تھے واپس آنے والے عسکریت پسندوں کو پہلی مرتبہ آگست کے شروع میں سواد کے علاقے دیر میں دیکھا گیا تھا جب انہوں نے ایک فوجی افسر ایک پولیس اہلکار کو جرگمال بنایا تھا بعد اعظام دولوم کو مقامی امائدین کے ساتھ باتچیت کے بعد رہا کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے علاقے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور اغواب رہتاوان اور بھتہ خوری کے واقعات کی بھی اطلاعات ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً چار سو پچاس عسکریت پسندوں کو اپنے ہتھیاروں سمیت واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں پاروں میں ہتھیار رکھنے کی اجازت تھی لیکن انہیں غیر مسلح ہو کر اپنے گھروں میں جانے تھا جب یہ رپورٹیں پہلی بار منظر عام پر آئیں تو دعویٰ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کرنے والوں نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر عسکریت پسندوں کو ان کے گھروں کو جانے کی اجازت دی تھی تاہم ذرائع نے بتایا تھا کہ حکام نے واضح کیا ہے کہ ایسا کوئی سمجھوتا نہیں تھا اور چند عسکریت پسند پاک افغان سرہب سرہب کے بغیر بار والے حصوں میں گھس آئے تھے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات